نمشکار میں ہوں پونتیاگی انوراک بھدوریا جو کی سماجوادی پارٹی کے پروقتہ ہیں آج کل اپنے گھر سے فرار ہیں اور اس فراری کو دیکھتے ہوئے اتر پردیس کی پولیس نے ان کے گھر پر ایک نوٹس چپکایا ہے کہ یدی وہ سات جنوری تک پولیس کے سامنے پرستط نہیں ہوئے تو ان کے گھر کو کرک کر لیا جائے گا اتنا ہی نہیں ان کی سسرال میں بھی ایک نوٹس لگا دیا گیا ہے الٹرنیٹ کے طور پر کہ یدی یہ سسرال والوں نے بھی ان کو کھوج کر پولیس کے سامنے پرستط نہیں کیا تو ایسا نہ ہو کہ بابا جی کا بلو جر گھر کے لکھنو استد گھر کے ساتھ ساتھ سسرال کی طرف بھی گھوم جائے انوراک بھدوریاں ہیں کہ وہ یوگی عادی تناس جی کے گروہ کے بارے میں جو انہوں نے اپشبد بولے تھے جس کو لے کر کے ان کے اوپر کیس درج ہے وہ مافی بھی مانگ چکے ہیں وہ جو ہرے رنگ کا کرتا انہوں نے سلوہ رکھا تھا جس کو لے کر وہ ہر پریس کونفینس میں پہن کر جاتے تھے اور جتانے کی کوشش کرتے تھے کہ وہ کتنا بھگوا کلر سے نفرت کرتے ہیں اور ہرے رنگ سے ان کو کتنا پیار ہے اس کو لے کر کئی بار کھچائی بھی ہوتی تھی لیکن انوراک بھدوریاں جی ہیں سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ہیں اور وہ وہ کریں گے وہی وہ بولیں گے جو پارٹی کی لائن ہے یا پارٹی کی وچار دھارہ ہے تو اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا پارٹی کی اس وچار دھارہ کے چلتے ہی انوراک بھدوریاں نے جو شبد یوگی عادت ناچ جی کے گروہ کے بارے میں بولے مہنت عوید ناچ جی کا اپمان کیا کیا وہ پارٹی لائن ہے یہ بڑا سوال ہے اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہاں اکلیش یادو بیچ میں آئے ہیں اور اکلیش یادو نے انوراک بھدوریاں کا بچاؤ کیا ہے انہوں نے مہنپوری کی ایک صبح میں سمبودت کرتے ہوئے یہ تک کہہ دیا کہ کچھ بول دیا گیا ہے ان کی بھاونہ یہ نہیں تھی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سمپتی کرک کر لیں گے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ جو لوگ ٹوٹی ٹوٹی بول کر کھچائی کرتے تھے ہمارے پاس سب کی لسٹ ہے اور سمیں آنے پر ہم کاروائی کریں گے اکلیش یادو یہ بھول گئے کہ وہ اب ستہ میں نہیں ہے اور وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ ستہ سے بہار جب گئے تھے تو دوہجار سترے میں باہر بھیجنے والی اتر پردیش کی جنتہ اور ان کے مدے کیا تھے اکلیش یادو کو یہ یاد نہیں ہے وہاں اب ان کو اتنا اہنکار ہے ان کو لگتا ہے کہ جب ستہ میں واپسی آ جائیں گے تو وہ اتر پردیش کے پولس اور پرشاسن اور یہاں تک کی بھاجپا کارکرتاؤں کے ساتھ کیسا بیوار کریں گے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اگر سمیں آنے پر ستہ میں آئے تو ہم کاروائی کریں گے ہمارے پاس سوچی ہے اکلیش یادو نے ایک سوچی بنائی ہے اور یہ اس طرح کی دھمکی پہلے بھی دے چکے ہیں لیکن کیا اکلیش یادو نے انراغ بھدوریا کو یہ کہا کہ بھئی آپ نے ایک سنت ایک مہنت کے گروہ کا آپ مان کیا ہے تو آپ اس گلتی کو سویکار کریں اور پلس کے سامنے پرست اتھوں لیکن اکلیش یادو ایسا نہیں کریں گے کیونکہ سماج وادی پارٹی کی جو بچار دھارہ ہے ہم کیسے بھول سکتے ہیں کہ یہ وہی پارٹی ہے کو پر گولی چلوائی تھی حالانکہ آج ان کے پتا جی سنسار میں نہیں ہے لیکن وچار دھارہ تو وہی رہے گی نا تو پارٹی کی وچار دھارہ وہی ہے جنہوں نے ایدھیا میں نیہتے کارسیو کو پر گولی چلوائی جنہوں نے سنتوں کا اپمان کیا جنہوں نے گائے کا ورد کرنے والوں کے ساتھ دیا یہ وہی پارٹی ہے اور اسی لیے انراغ بھدوریا نے جو بولا ہے وہ ان کے ویکتیگت وچار نہیں ہے یہ سماج وادی پارٹی کی وچار دھارہ کو ہی انہوں نے پرسطت کیا ہے ان کو سنتوں کا اپمان کرنا ہے ان کو بھگوے سے نفرت ہے ان کو ہرے رنگ سے پیار ہے اور وہی وہ پردرست کرنا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ جتنا ہم بھگوے کلر کا اپمان کریں گے سنتوں کا اپمان کریں گے ان کو پرتاڑیت کریں گے شاید دوسرا برگ اتنا ہی خوش ہوگا اور ان کو لگتا ہے کہ ان کے چتہ میں آنے کا یہی ایک سوتر ہے لیکن وہ بھول چکے ہیں کہ جس ایم وائی فیکٹر کے سہارے وہ اتر پردیش میں ستہ میں آنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں اب وہ فیکٹر نہیں چلے گا اب کیول اور کیول دیش میں ایک فیکٹر چلتا ہے اور وہ ہے وکاس کا فیکٹر اتر پردیش میں کیول ایک فیکٹر چلتا ہے وہ ہے بابا جی کا لو این اوڈر کا فیکٹر لیکن اخلیش یادب اہنکار میں ہیں اور آپ دیکھئے انہی کے نیتہ آجم خان جو چچا جان ہے ان کے وہ ابھی رامپور کے چناؤں میں وہ کس طرح کی بھاشا کا استعمال کر رہے تھے اس کو لے کر بھی ان کے اوپر ایف آئی آر ہوئی ہے انہوں نے ایک ورڈ بول دیا کہ اگر ہماری ستہ یہاں چار بار ہوتی ایسے تو ہم اتنی طاقت میں ہوتے کہ یہاں پیدا ہونے والا بچہ بھی یہ پوچھتا ہم سے کہ میں پیدا ہو جاؤں کے نہیں اس عبدر بھاشا کو لے کر بھی ایف آئی آر درج ہوئی ہے چناؤ آئیو نے اس پر سنگیان لیا ہے اور جلد ہی ان کے اوپر بھی کاروائی ہوگی لیکن یہ اینکار دیکھئے ان کا اینکار راون سے بھی زیادہ ہے کہ ساپ پیدا ہونے والا بچہ بھی ان کی مرجی سے پیدا ہوگا اتنا اینکار اخلیش یادم کو دیکھئے وہ کہتے ہیں ہمارے پاس سوچی ہے تو آپ سوچی کیسی بنا رہے ہیں ان پولیس ادھکاریوں کی کہ جو آپ رادیوں کے خلاف کاروائی کر رہے ہیں ان پرشاسنی ادھکاریوں کی جو نیم اور قائدے قانون کا پالن کر رہے ہیں یا ان بی جے پی کے کارے کرتا ہوں کی جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پکش میں کھڑے ہو کر بھارتی جنتہ پارٹی ہے یوگی آدیتنات جی کے نعرے لگا رہے ہیں اپنی اپنی وچار دھارہ ہے ایک وچار دھارہ وہ ہے جو رام بھکتوں پر گولی چلاتی ہے ایک وچار دھارہ وہ ہے جو گو ود کرنے والوں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے یا بلاتکاریوں کو یہ کہہ کر ماف کر دیتی ہے کہ بچے ہیں گلتیاں ہو جاتی ہیں اور دوسری وچار دھارہ وہ ہے جو سنت سماج کا سممان کرتی ہے ہندو مانتاؤں کا سممان کرتی ہے گاؤں کی رکشہ کا پرن لیتی ہے اور وہ سناتن سنسکرتی کی سموہاں کے ہے الگ الگ وچار دھارہ ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ستہ میں آنے کے لیے آپ کو جس بات کی جرورت ہے وہ ہے سنتوں کا اپمان بھگوے کا بیرود بھگوے سے نفرت تو وہ دکھائی دیتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جس طرح کے سوال اٹھا رہے ہیں آپ جو عدکاریوں کو دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں اخلیش عادب جی اب سناتنی لوگ جاگرت ہو سکے ہیں حالانکہ میں اس بات کو لے کر بھی دکھی ہوں کہ جو مینپوری اپچنا ہوا اور جو خطولی اپچنا ہوا وہاں کچھ ہندووں نے بھی ووٹ دیا ہے اب ہندو ہے بھول جاتا ہے اس کو یاد دلانا پڑتا ہے لیکن آپ اس بات کو اب سمجھ لیجئے اتر پردیش میں اب آپ کی باپسی نہیں ہونی ہے کیونکہ مینپوری اپچنا ہوا یا خطولی یا دونوں جگہ لوکل جو نیتا ہیں بھاجپا کے ان کے پرتی جنتا کی ناراجگی تھی جس کے قارن سے لوگوں نے بھاجپا کو ووٹ نہیں دیا لیکن جب بات دیش کی آئے گی اور جب بات دھرم کی آئے گی تو نچت جانئے کہ یہاں بار 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 بھاجپا ہی بھاجپا آئے گی آپ کا نمبر آنا نہیں ہے کیونکہ یہ جو نقلی سماج وادی وچار دھارہ ہے نقلی ورڈ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ جو سماج واد کی بات کرتے تھے ڈوکٹر رامنو اور لوہیا وہ وچار دھارہ تو کہیں ہے نہیں پریوار واد ہے اور آپ کہتے ہو سب پریوار واد تو سب میں بھی ہے یوگی جی کو آپ کہہ رہے ہو کہ پریوار نہ ہوتا تو آج وہ سی ایم کیسے ہوتے ارے بھائی وہ تو سب ہیں میں بھی کسی باپ کا بیٹا ہوں مجھے بھی کسی ماں نے جنم دیا ہے لیکن پریوار واد کا مطلب ہے کہ جو سماج وادی پارٹی میں پہلے ملائم سنگھ جی ہوا کرتے تھے پھر ان کے بیٹے ہو گئے اب ان کی پتنی ہو گئی پھر ان کے چاچے ہو گئے پھر بھتیجہ ہو گیا یہ ہے پریوار واد اور اس پریوار واد سے اب جنتا چھٹکارہ چاہتی ہے کیونکہ یہ بلکل ٹھیک ایسا ہے جیسے پہلے مغل آئے پھر انگریج آئے کہ بھئی ہم تو ایک راجہ ہیں اور یہ باقی سب پرجا ہیں اور ہمارے گلام ہیں یہ گلامی کی مان سکتا سے اب جنتا ابر چکی ہے اور اس لیے اب جان چکی ہے کہ یہ جو سنگل پریوار وادی پارٹیاں ہیں انہوں نے کیول اور کیول دیش کو لوٹا ہے دیش کے سنسادنوں پر انہوں نے کبجہ کر کے جنتا کی ووٹ لے کر انہوں نے ستہ میں بنے رہنے کے لیے جو بھی کچھ کیا ہے وہ مہا پاپ ہے کیونکہ آپ سنتوں کا اپمان کریں گے آپ ہندووں کا اپمان کریں گے اور آپ برشتہ چار کریں گے اور یہ سوچیں گے کہ اب دیش کی جنتا آپ کو ماف کر دے گی یہ اب نہیں ہوگا ابھی تک تھا کہ آپ کی چل گئی کسی کو پتا نہیں تھا لیکن آج میڈیا اور شوشل میڈیا کا جمانہ ہے آج آپ کی ہر پول پٹی کا خلاصہ ہو چکا ہے اور اس لیے آپ نشچنت رہیے سماج وادی پارٹی تو کبھی اب اتر پردیس میں واپسی آنی نہیں ہے کیونکہ یہاں کیول اور کیول ایک وچار دھارہ چلتی ہے جو ہے لو ان اوڈر کی اور بابا جی کا بلڈو جرت تو نشت جانئے کہ جو بھدوریہ جی کے پکش میں آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اچھا ہوتا کہ بھدوریہ جی کو آپ کہتے کہ آپ بینہ شرط تھانے میں آئیے مافی مانگئے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہو سکتا تھا کہ یوگی آدی تناچ جی ایک سنت ہیں وہ چھما کر دیتے لیکن آپ کو بتا دوں کہ یوگی جی کو آپ نے گالی دی ہوتی تو شاید یوگی جی اس کو چھما کر دیتے لیکن آپ نے ان کے گروہ کا اپمان کیا ہے اور اس گروہ کے اپمان پر تو ہمارے ساستروں میں لکھا ہے شنکر بھگوان جی نے بھی چھما نہیں کیا تھا تو انوراک بھدوریہ جی ان کی مصیبتیں بڑی ہوئی ہیں اور نشت جانئے ہیں کہ سنت سماج اتنا گصے میں ہے اتر پردیش کا کہ وہ یوگی جی سے یہ کہہ رہا ہے کہ جس طرح کی بھاشا کا استعمال انوراک بھدوریہ نے کیا ہے اس پر ان کو ایسی سجا ملے جو ایک ادھارن بن جائے تاکہ کبھی کوئی بھوش میں دیش کے اندر کہیں بھی سنتوں کے بارے میں اس طرح کی سوچ بول بھی نہ پائے دیکھنا ہوگا انوراک بھدوریہ کا کیا ہوتا ہے لیکن اتنا تو جرور ہے کہ سماج وادی پارٹی کے لوگوں کے اندر اتنا انگکار بھرا ہے کہ وہ بولنے کے پہلے سوچتے بھی نہیں ہیں اور شاید سوچی شمجی رنڈ نیتی کے تحت جو بولتے ہیں وہ وہ بولتے ہیں جس سے بھگوا اور ہندوت کا اپمان ہو آپ کی کیا راہ ہے کمیٹ بوکس میں جرور بتائیں بندے ماتروں ماتروں ماتروں